نحمده نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالدُّحَاءِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي الشَّانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْهِمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاسِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَا مَضَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْهِمِ کیا ٹھیک ہو رخِ نبوی پر مثالِ گل پامالِ جلوہِ کفی پا ہے جمالِ گل تفسحو فی المجالسی ففسحو یفسح اللہ راکو کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو تو مجلسوں میں وسعت پیدا کیا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی وسعت کو پیدا کر دے تو عزیزہ نے محتشم اس سے قبل ہمارے محترم جناب محمد وقاس جلالی صاحب بڑے ہی درد بھرے انداز میں اور ایک دل کی آواز تھی اور ہمارے اس علاقہ ہمارے اس گاؤں مال و چاہ کے اندر وہ آواز اُبرنی چاہیے تھی کہ جو انہوں نے آخر میں کہا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی ایک بھی حافظ نہیں کہ کوئی بندہ اس قابل نہیں کہ جو بندہ مسلح امامت پر کھڑا ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ نماز ادا کر سکے تو یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ اور یہ ہمارے لئے آج کا وہ ایک درس ہے جس کو ہم نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے اور اپنے پلے باندھنا ہے اور اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے تو کسی کا نقصان نہیں کریں گے نہ اپنا نہ کہنے والے کا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات محض اس لئے کہ اس نے علم دین سکھا ہے جو انعامات اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرے گا وہ خود اس رہتی دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بے کران انعامات سے نوازے گا ہے تو اس لئے ہمیں آج کا یہ درس خصوصی طور پر یاد رکھنا ہے تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی سورہ دوحا کی جو پہلی آیت مقدسہ جو ایک ہی لفظ پر مشتمل ہے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ ربز الجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَدْدُحَا کہ صبح کی قسم اب اس کے جو ظاہری الفاظ وہ یہی ہیں لیکن یہاں پر مفسرین اکرام آ کر اپنی اپنی تفسیر کے مطابق یہ بات کر کے جاتے ہیں کہ اس وَدْدُحَا سے مرات محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور ہے تو محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کی کیا بات کرنی میں آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر کیا بات کروں گا کہ میرے امام علی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑے احسن انداز کے اندر اس بات کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ کیا ٹھیک ہو رخِ نبوی پر مثالِ گل پامالِ جلوائے کفے پاہے جمالِ گل کہ دنیا کی خوبصورتی اگر ہم اس خوبصورتی کو دیکھنا چاہیں تو ان خوبصورتیوں میں ہمیں سب سے جو اچھی چیز لگتی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ حسن پایا جاتا ہے دنیاوی چیزوں میں زیادہ حسم رکھنے والی چیز وہ پھول ہے تو میرے امام علی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے چہرہِ انور کو اس سے مثال نہیں دی جا سکتی کیوں آپ فرماتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہو رخِ نبوی پر مثالِ گل پمالِ جلوہِ کفے پا ہے جمالِ گل کہ محبوب علیہ السلام کے چہرہِ انور کو پھول کے ساتھ تشبیر نہیں دی جا سکتی پھول کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ پمالِ جلوہِ کفے پا ہے جمالِ گل کہ اگر پھول کو خوبصورتی ملی ہے تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کے قدموں کی دھول کے صدقے ملی ہے تو اس لیے محبوب علیہ السلام کے چہرہِ انور کے ساتھ پھول کو کسی بھی لحاظ سے تشبیر نہیں دی جا سکتی تو ہم اس انداز کو اس وقت سے شروع کرتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام رتوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور ہے ان لوگوں نے محبوب علیہ السلام کے چہرہِ انور کو دیکھا ہے اور چہرہِ انور کو دیکھ کر پھر ان لوگوں نے محبوب علیہ السلام کے اس رخِ انور کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں کیا کیا ان لوگوں نے ایسی وہ زو افشانیہ کی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کے بارے میں وہ لوگ کس طرح کے الفاظ اور کتنے احسن انداز کے اندر محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کی تعریف کرتے رہے کہ عبداللہ بن سلام جب ابھی سلام نہ لے کر آئے تھے لوگ ان کو روکا کرتے تھے کہ اس بندے کی بارگاہ میں نہیں جانا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں جانا وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر ان کے دین سے بہکاتے ہیں اپنے دین کی طرف لے کر آتے ہیں وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں جادو کے زیر اثر بندہ آ کر ان کا مطی ہو جاتا ہے اپنے خداوں کو چھوڑ جاتا ہے جب عبداللہ بن سلام نے یہ بات سنی تو کہنے لگے تو میں تو اس بندے کو جا کر دیکھوں گا جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا بندہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے بندہ مسہور ہو جاتا ہے بندے کے اوپر جادو تاری ہو جاتا ہے تو جب حضرت عبداللہ بن سلام جب ابھی مسلمان نہ تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کر کیا کہتے ہیں وجہہو لئی سبی وجہ القذاب اے لوگوں تم کہتے ہو کہ یہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کی یہ بندہ جھوٹا ہے تو فرمانے لگے میں نے ابھی ان کی گفتگو نہیں سنی میں نے ان کی زبان سے ابھی کوئی ایسا لفظ نہیں سنا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بندہ جھوٹ بور رہا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وجہہو لئی سبی وجہ القذاب حضرت عبداللہ بن سلام نے نبی علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کی ہے زیارت کرنے کے فوراً بعد ہی کہتے ہیں وجہہو لئی سبی وجہ القذاب یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ کبھی نہیں ہو سکتا تو عزیزہ نے محتشم محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کے بارے میں وہ لوگ جو ابھی غیر ہیں اپنے نہیں ہوئے اپنے تو بعد میں ہوں گے اپنے ہونے سے پہلے وہ اپنائیت کا مزارہ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا تو حضرت برراب عزب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی محبوب علیہ السلام کی جلوہ افشانیوں میں مگن رہتے ہیں آپ زو افشانیوں میں گم رہتے ہیں تو جب آپ نے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا اور دیکھ کر لوگوں میں بیان کرنا چاہا محبوب علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں بتانا چاہا کہ میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے لوگوں سے بڑھ کر خوش اخلاق تھے تو یہ محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کے بارے میں حضرت برراب عزب فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے یہ ان لوگوں کا انداز ہے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کی تاریخ اس طرح کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ سب سے بڑھتر خوبصورت ہے جب ہند بن ابی حالہ دیکھتے ہیں اب یہ عشق پروان چڑھتا ہے کہ جو بھی محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے دیکھ کر پہلے والی بات نہیں کرتا بلکہ اس سے آگے والی بات کرتا ہے حضرت ہند بن ابی حالہ نے محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اب چہرے کو دیکھ کر وہ اپنے عشق کا انداز بیان کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے محبوب کے چہرے کو کس طرح کا دیکھا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے چودنی رات کا چاند چمکتا ہے تو یہ برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں بتایا کہ آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے جس طرح چودنی رات کا چاند چمکتا ہے تو محبوب علیہ السلام کا چہرہ بھی اسی طرح چمکتا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سرخ چولہ پہنے ہوئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں تو سرخ خلے کی اندر محبوب علیہ السلام کے حسن کی جلوہ افشانیاں اور بھی زیادہ چمکدار ہو جاتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کبھی تو میں اس اسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں اور دوسری نظر میں اس دو جہان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی میری نظر اوپر کو اڑتی ہے اسمانوں کو دیکھتا ہوں کبھی نظر چہے ود دعا پر پڑتی ہے پھر میری عقل سلیم اور عشق یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آج بتانا یہ ہے کہ یہ اسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا دو جہان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے تو حضرت جعبر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تو میں نے محبوب علیہ السلام کو پھر اس انداز میں دیکھا کہنے لگے کہ اسمان کے چاند سے یہ دو جہان کا چاند زیادہ خوبصورت تھا تو یہ جعبر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انبر کی زوف شنی کا یوں تذکرہ کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انبر کو دیکھا چہرہ انبر کو دیکھ کر کہنے لگے مارعیت شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے محبوب علیہ السلام سے پڑھ کر کوئی حسین میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی محبوب علیہ السلام کا چہرہ انبر جوں تابہ ہوتا تھا جوں اس میں چمک اور دمک ہوتی تھی گویا کہ آفتاب کو آپ کے چہرہ انبر کے اندر دیکھا جا سکتا تھا آفتاب کا عقص محبوب علیہ السلام کے چہرہ انبر کے اندر دیکھا جاتا تھا تو یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز نظر تھا پھر انہوں نے اپنے عشق کا یوں انداز بیان کیا کہ لوگوں نے چاند سے تشبیح دی کہا کہ چاند جیسا چمکتا ہے پھر کہا نہیں چاند سے بڑھ کر چمکتا ہے حضرت ابو حریرہ کہنے لگے کہ میں نے جب محبوب علیہ السلام کو دیکھا گویا کہ سورج آپ کے چہرے کے اندر پیر رہا ہے گویا کہ سورج کو محبوب علیہ السلام کے چہرہ انبر کے اندر دیکھا جا سکتا ہے پھر جب یہ عشق آگے بڑھتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار حرام میں نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ انبر حضرت ابو بقر صدیق کی ران مبارک پر رکھا ہوا ہے وہ ٹک ٹکی باندے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انبر کی زیارت کر رہے ہیں تو اسی دوران کہتے ہیں کہ میں نے محبوب علیہ السلام کے چہرے کو کیسا دیکھا فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اس طرح محبوب علیہ السلام کا چہرہ انبر چمک رہا تھا اب یہ چاند کے گرد حالہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتانے کا انداز یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کے چہرے انور سے نور اس قدر پھوٹتا تھا اور وہ نور محبوب علیہ السلام کے چہرے کا احاطہ کیے ہوتا تھا اور چہرے کے اردگرد وہ نور اس طرح ہوتا کہ جس طرح چاند کے اردگرد حالہ ہوتا ہے تو محبوب علیہ السلام کا چہرہ نور سے چمکتا اور دمکتا تھا تو یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انداز نظر تھا پھر انہوں نے اپنے عشق کو بیان کیا کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ نور سے اس طرح تابع رہتا تھا کہ جس طرح کے چاند اپنے حالے میں ہے محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور نور کے اندر اس طرح رہا کرتا تھا تو عزیزہ محتشم اب یہ عشق پھر پروان چھڑتا ہے پھر آگے جو بندہ دوسرا جس کسی نے دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت محبوب علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھتے ہیں جب محبوب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا دیکھ کر فرمانے لگے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر کہا محبوب علیہ السلام میری آنکھ نے آپ سے پڑھ کر حسین کبھی دیکھا ہی نہیں لفظ قطو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے نہ ہی تو پہلے کوئی چیز وجود میں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جب تک میری آنکھ نے جب تک اس جہان کو دیکھا ہے میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا جب تک اس جہان کو یہ آنکھ دیکھتی رہے گی تو میں آپ جیسا کسی کو بھی نہیں دیکھو گا تو یہ محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے یہ بتا دیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ وَعِنِي وَأَجْبَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءِ اے محبوب علیہ السلام کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنہ ہی نہیں ہے تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا عشق بولتا ہے کہ آپ کا جیسا میری آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی تو پھر کیسے دیکھے گی کہ جب کسی ماں نے ایسا کوئی فرد جنہ ہی نہیں ہے تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انداز عشق ہے جب یہ عشق اور پروان چڑھتا ہے تو پھر یوں بیان کرتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِنْ وَجْهِ قَلْ مُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمْرِ اے صحبِ جمال اے بشریت کے سردار مِنْ وَجْهِ قَلْ مُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمْرِ کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ چاند کی وارد ہے چاند سے بڑھ کر چنکتا ہے یا چاند سے بڑھ کر چنکتا ہے تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں مِنْ وَجْهِ قَلْ مُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمْرِ محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ چاند تو آپ کے چہرے سے زیع پاتا ہے کہ ان چاند ستاروں نے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور سے زیا پائی ہے محبوب علیہ السلام کی روشنی سے یہ چاند چمکتا ہے پھر جب یہ عشق بڑھ کر اگر چوتھویں صدی کے اندر پہنچتا ہے جب جہاں پر پہنچا تو میرے امام علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپتھاد پردہ دکھاد جنبہ کہ نور باری حجاب میں ہیں زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ محر کب سے نقاب میں ہے کہ محبوب علیہ السلام کی جب تک زیارت نہ کی تھی تو یوں انداز تھا کہ اے محبوب علیہ السلام اپنے چہرے انور سے پردہ ہٹا دو ہم اس چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو جب پھر محبوب علیہ السلام نے اپنے جنبوں میں میرے امام کو گم کیا تو پھر میرے امام جب پہلی بات کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو کس چیز سے تشبیح دی جائے محبوب علیہ السلام کو کس طرح کس انداز میں بیان کیا جائے تو کہنے لگے کہ کیا ٹھیک ہو مثال نبوی پر مثال گل پمال جنبہ کفے پا ہے جمال گل محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کو پھول سے تشبیح نہیں دی جا سکتی اور کہتے ہیں کہ میں حیرہ ہوں میرے شاہا کہ میں کیا کیا کہوں تجھے اے محبوب علیہ السلام میں اس بات پر حیران ہوں میں آپ کو کیا کیا کہوں تو جب بات پھر بھی نہیں بنتی تو پھر جو کہتے ہیں کہ رضا نے سخن اس پر ختم کر دیا خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے پھر جب پھر بھی اپنے انداز جو ہے وہ ابھی نہ بدلا پھر بھی دل کی رمک جو باقی تھی دل کے اندر عشق باقی تھا اس بات کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ محبوب علیہ السلام کی ذات کو جب دیکھا دیکھنے کے بعد بدستور یہ عشق بچلتا رہا بار بار اس بات پر اُبھارتا رہا کہ محبوب علیہ السلام کی شان کے بارے میں ایسے میں کون سے الفاظ ادا کروں کہ جس کے بارے میں کہ یہ کہا جائے کہ بادز خدا بزرگ توئی کس سے مختصر لَا يُمْكِنُ سَنَعُوا كَمَا كَانَ حَقُّهُو کہ محبوب علیہ السلام کی تعریف تو کما حق ہو نہیں سکتی لیکن اتنا تو کہہ دوں تو جب انہوں نے حضرت میرے امام آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے محبوب علیہ السلام کی جنبہ فشانیوں میں خود کو گم کیا تو پھر جو ہے وہ آپ کا قلم جب اُٹھتا ہے اور قلم اُٹھ کر جو لکتا ہے لَمْ يَعْتِ نَزِيْرُكَ فِي نَزَارٍ مِسْلِ تُونَ شُدْ پیدا جانا پھر انہوں نے وہ اپنے سارے پرانے انداز چھوڑ دیئے کہ محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کو پھول سے تشمیر نہیں دی جا سکتی محبوب علیہ السلام کو کس انداز میں بیان کرے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جنبے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے تو یہ محبوب علیہ السلام کا انداز اس طرح بیان کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کے بارے میں یوں فرماتے ہیں لَمْ يَعْتِ نَزِيْرُكَ فِي نَزَارٍ مِسْلِ تُونَ شُدْ پیدا جانا کہ اے محبوب علیہ السلام کسی نظر نے بھی آپ کی مثال دیکھی ہی نہیں مثال دیکھے کیسے مِسْلِ تُونَ شُدْ پیدا جانا اے محبوب علیہ السلام رب زلجلال نے تیرے جیسا دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں کیا مثال تو اس کی دی جاتی ہے کہ جس کا کوئی مدد مقابل ہو اے محبوب علیہ السلام آپ کے مدد مقابل رب زلجلال نے کسی کو بھی پیدا نہیں فرمایا تو یہ محبوب علیہ السلام کے عشق اور آپ علیہ السلام کے عشق کے اندر رہتے ہوئے جن لوگوں نے محبوب علیہ السلام کے چیرے انبر کی تبانیوں کو اور زوفشانیوں کو بیان کیا وہ بیان کرنے میں میرے امام آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے حرف آخر لکھ دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین